ہلو گائیز آپ کا سواگت ہمارے جے کے سٹیڈی سٹوف میں آج کی وڈی میں بات کرنے آ رہے ہیں ڈیو کولیج کے ایسے سٹڈنٹ جو بی اے پولٹیکر سائنس آنٹ سے بلونگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ابھی ففت سمیشتر میں اور ان کی جو بوک ہے بی اے پولٹیکر سائنس آنٹ کی جو اب کی ففت سمیشتر کی جو بوک ہے اس کا نام ہے کلاسکل پولٹیکر فلوسفی اس کا جو آپ کا اگزام ہوگا وہ سب سے پہلے دے رکھا اس لئے ہم اس یونٹ جو اس کی دے رکھیے چار پانچ انیٹ اس کو کور کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کوشن پیپر پہ بھی ہم ذکر کریں گے تو اس اپنے پاس باس دو ہی دن ہے تو دو دن کے اندر اندر اپن کو ساری ویڈیوز جو ہے وہ نکالنی ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو پتا جاتا ہوں کی جو ہم نے ابھی تک اس سے پہلے والی ویڈیوز پڑھی تھی اس میں ہم نے اوورال چپٹر کی انفرمیشن کلیکٹ کی تھی بٹ اب میں آپ کو وہی انفرمیشن ہوں جو آپ کے اگزام میں آ سکتی ہے کیونکہ اپنے لیٹ ہو گئے ویڈیو بنانے میں کیونکہ پہلے جو ڈیٹسٹ آئی تھی وہ ٹینٹیٹیو تھی اور اس میں ٹونٹی دیسمبر تک کا اگزام دکھا رہا تھا لیکن اب جو ڈیٹسٹ آئی اس میں دیسمبر فرسٹ تک کا دکھا رہا ہے مطلب فرسٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن پہلے جو ڈیٹسٹ آئی تھی اس میں ٹونٹی دیتے اسی کاران آپ کی جو ویڈیو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے بانے میں آپ کی ویڈیو رہی بانا کے رکھ چکا ہوتا تو قائیس شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اپنے ویڈیو سو بردشنی ڈال لنٹس بگنا ہوگئی ویڈیو اور اس سے پہلے اگر آپ نے ماری پریویس ویڈیوز جو اس چیپٹر سے بک سے لیٹیڈ ہے یا پھر جو اندین پولٹیٹھوٹس ہے والی بک سے لیٹیڈ ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے فیسر مسترس کی تو آپ کو پر آئے بٹن دے رہا ہے وہاں پہ کلک کر کے آپ ویڈیو کی پلیلس کو اپن کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھو گائز اپنا جو یونٹ سیکنڈ ہے اس کا لاش چیپٹر ہے ارستو پلیٹو کے بار میں ہم نے already information collect کر کے اور اس کے پر میں نے ویڈیو بنا بھی دی ہے اور اس کا جو اپنا لاش چیپٹر ہوگا یونٹ سیکنڈ کا وہ ہے ارستو تو ارستو کے بار میں اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ارستو کے بار میں پولٹیکس میں کیا کیا بتایا گیا اور انہوں نے ایک ایسے یوگدان دیا تھا اپنا راڈ نیتی میں سو گائز ارستو کے بار میں پہلے ہم جیون پریچے جو ان کا ہے اس کے بار میں جانیں گے اور دیکھو اب ارستو کو ایریسٹوٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ارستو کا دوسرا نام کیا تھا نکنم جی سے ہم کہہ سکتے ہیں ایریسٹوٹل پہلے لوگ ان کو ایریسٹوٹل ارستو سے پھر ایریسٹوٹل کہنے لگ گئے تھے جو ہم کہہ سکتے ہیں ارستو کا جنم 384 عیسا پور میں تھریسیا کے ایک نگر اسٹے گیرا میں ہوا تھا 384 عیسا پور میں ملک کی ایسا مسیح کے جنم سے پہلے ان کا جنم ہوا تھا 384 years پہلے تو اس میں تھریسیا کے تھریسیا نام کی جگہ تھی اس میں ایک نگر تھا اسٹے گیرا وہاں پر ان کا جنم ہوا تھا ارستو کا ارستو کے پتا نکومیگس پر میسیڈون کے راجہ کے وید تھے ٹھیک ہے یہ پر نہیں آئے گا اور آئے گا ٹھیک ہے ارستو کے جو پتا تھے وہ نکومیگس اور نکومیگس اور میسیڈون یہ یہ جگہ کا نام ہے وہاں کے جو راجہ راج کرتے تھے وہاں کے وید تھے ٹھیک ہے ان کے وید کے روپ میں وہ کاررے کرتے تھے ارستو کے پتا جی کی مٹھتے ہو 366 عیسا پور میں ہو جانے کے بعد ارستو ایتھینس چلے گئے تھے ٹھیک ہے ایتھینس وہی جگہ ہے جہاں پر پلیٹو کا جنم ہوا تھا تو جیسی پتا جی کی مٹھتے ہوئی ارستو کے پتا جی کی تو وہ کہاں چلے گئے تھے ایتھینس ٹھیک ہے ارسٹو نے اپنے ادھکتہ جیون ایتھینس میں بتایا تھا جہاں پر پلیٹو کا جنم ہوا تھا ٹھیک ہے لگبنگ انہوں نے تیس سال بتایا تھے اور بیس سے پچیس سال انہوں نے پلیٹو کے ساتھ بتایا تھے ٹھیک ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں پرنٹو ہے پلیٹو کی طرح ایتھینس ایتھینس نہیں تھے مطلب دیکھو بات یہ ہے کہ ارسٹو نے اپنے جیون جو تھا ان کے پتا جی کی مردے کے بعد وہ ایتھینس چلے گئے اور ایتھینس میں انہوں نے پورا جیون بتایا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا پلیٹو جو تھے نا پلیٹو کو ایتھینس بھی ہم کہہ سکتے کیونکہ وہ ایتھینس کے رہنے والے تھے لیکن ارسٹو ایتھینس کے رہنے والے نہیں تھے اس لئے ہم ان کو ایتھینس نہیں کہہ سکتے دیکھو ایتھینس میں پہنچنے کے بعد ارسٹو نے اپنا جیون شروع کیا شروع بھی کر دیا پلیٹو کے چھاتر کے روپ میں وہاں پر ایک اکیڈمی میں چھاتر کے روپ میں رہے ٹھیک ہے پلیٹو کی ایک اکیڈمی تھی وہاں پر وہ چھاتر کے روپ میں رہ رہے تھے جو ارسٹو تھے ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں پلیٹو سکھشک تھے اور ارسٹو ان کے چھاتر تھے اور ارسٹو نے اپنے گرو جی مطلب پلیٹو اس کے ساتھ گھنیش سمند وکست کی بہت گہرے سمند منایا اور بیس ورسو تک اکیڈمی میں رہے ٹھیک ہے پلیٹو کے ساتھ انہوں نے بیس سال تک ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں اکیڈمی میں ٹھیک ہے پلیٹو کے جو بھی آدھرز تھے وہ اس کو مانتے تھے ٹھیک ہے جو بھی نیتک تھا پلیٹو سکھاتے تھے وہ اس کی آگے کے پالن کرتے تھے ارسٹو ٹھیک ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں اب دیکھو آگے بولا گیا جب 347 ایساپور میں پلیٹو کا کیا ہو گیا تھا ندھن ہوا تو انہیں اپیکشہ تھی کی انہیں اکیڈمی کے سکھشک کے پد پر اتھت کیا جائے گا مطلب ارسٹو کو نا یہ آشہ تھی کی اکیڈمی کے سکھشک کے پد پر نا ان کو کھڑا کیا جائے گا لیکن ان کی آشہ جھوٹی سے دوئی مطلب ان کی آشہ غلط تھی جو انہوں نے اپنیس لگا رکھی تھی وہ غلط تھی جب یہ پد پلیٹو کے بھتیجے کو دے دیا گیا حتاش جو ارسٹو ہے ایٹانیس کے تانشہ ہرمیاس کے راز دربار میں وید اور سکھشک کے روپ میں شامل ہوئے ارسٹو کو نا آشہ تھی کی پلیٹو کی مرتیوں کے بعد جو پد ہے وہ ان کو دیا جائے گا سکھشک والا جو پد ہے نا اکیڈمی کا وہ ان کو دیا جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ جگہ پلیٹو کے بھتیجے کو مل گئی جن کا نام تھا ہرمیاس ٹھیک ہے لیکن جب 342 ایسا پور ملہ سامنے بیٹھتا گیا اس میں کرانتی کاریوں نے ملہ کچھ لوگوں نے کیا کرا کرانتی لادی اور انہوں نے ہرمیاس کو گدی سے کیا گردی ہٹا دیا اب ہرمیاس گدی سے ہٹ گیا اور ہرمیاس کے انڈر میں وید کے روپ میں کون کام کر رہا تھا جو ارسٹو دے وہ کام کر رہے تھے لیکن تو جب ہرمیاس کو یہ ہٹا دیا گدی سے تو اور اس کی ہٹیا بھی کر دی گئی تھی ٹھیک ہے ہرمیاس کی ارسٹو کی نوکری چھن گئی ٹھیک ہے تو پھر ارسٹو بھی نکل لیا گا کیونکہ ارسٹو کو چننے والا ہرمیاس تھا ملہ پلیٹو کا باتی جا ٹھیک ہے شگری میسیڈون کی راجہ فلیپ نے ٹھیک ہے میسیڈون کے جو راجہ تھا فلیپ انہیں ارسٹو کو اپنے کشور پتر ملہ جو ان کا کشور پتر تھا سکندر اس کے سکھشک کے روپ میں نکتے کیا ٹھیک ہے سکھشک کے روپ میں نکتے کر دیا 336 ایساپور تک انہوں نے یہ نوکری جاری رکھی اور پھر لوٹ کر لائسیم نامک مادہ میں ایک ویدالے کی ستاپنا کی جو بارہ ورسو تک چلا ٹھیک ہے بارہ سال تک چلا تھا وہ جو اسکول تھا پھر سکندر کی مٹتیو کے بعد ایتھینز میں ایک میسے ڈون ویرودی دنگے ہوئے ٹھیک ہے میسے ڈون کے ویرود میں ملہ جو میسے ڈون کا راجہ تھا نا فلیپ جو ہم نے اوپر پڑھا تھا میسے ڈون کا راجہ تھا فلیپ تو ان کے نا ویرود میں دنگے شروع ہو گئے تھے جب وہ کس کی مٹتی ہو گئی تھی جو میسے ڈون کا جو پتر یا سکندر تھا نا اس کی مٹتی ہو گئی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا ایتھینز کے اندر ہی میسے ڈون کے ویرود میں دنگے شروع ہوئے جس کارن ارستو کو ایتھینز سے بھاگنا پڑا پھر ارستو وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے یوویا کے چالسی نگر میں شرن لی پھر وہ کئی اور چلے گئے ایتھینز چھوڑ کر پھر وہ یوویا کے ایک نگر ہے چالسی نگر ہے وہاں پر انہوں نے شرن لی جہاں انہوں نے 322 ایسا پور میں اپنی انتیم ساں سے لی پھر 322 میں ان کی دیتھ ہو گئی تھی تو ایک طریقے سے وہی ہے جو ہوا تھا پہلے بھی دیکھو جو ارستو تھے ان کے پتا جی کی مرتبی جب وہ ویہد بنے تھے اس کے بعد ہوئی تھی ٹھیک ہے میسے ڈون ٹھیک ہے میسے ڈون کے جو ویہد بنے تھے میسے ڈون میں جو فلیپ آیا تھے ان کے جب ویہد بنے تھے ارستو کے پتا تو ان کی بھی دیتھ ہو گئی تھی اور ایسے ہی ایسی ارستو کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی ٹھیک ہے جب میرے ملک کی محسے ڈون سے انہوں نے بات کی تھی اس کے بعد سکندر کی مٹتی ہوئی اور پھر وہ انہیں بھاگنا پڑے ایتھین سے پھر ایتھین کے بعد جو وہی ہو کہ چالسی نگر میں انہوں نے شرن لی پھر وہاں پر انہوں نے انتیم ساں سے لی تھی ایک طریقے سے ان کو بھاگا دوڑی ہوئی تھی چالسی نگر میں ٹھیک ہے تو یہ تھا اپنا جیون پریچے ان کے بارے میں اب ہم بات کر سکتے ہیں کہ مہتوپن کرتیا مطلب ارستو نے کون کون سے کتابیں لگی ہے یا کرتیا لگی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ کرتیا ہے یہاں پہ دے رکھی ہے تو آپ دیکھو ریڈ کر سکتے ہو میٹا فیزیکس فیزیکس ریٹریک پویٹیک ٹھیک ہے یو ڈیمین اور ایتھیکس ایتھینیم کونسٹیوشن اور کونسٹیوشن پولٹیکس ہو گیا نکومک کیان ایتھیکس ڈے اینیما ڈے انٹرپریٹس ٹھیک ہے یہ نا جو مہتوپن کرتیا ہے وہ ارستو کے دوارہ رچت کی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں جاتھ انفرمیشن نہیں ہے بس بکس کے نام دے رکھیں اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے لیٹیٹ کچھ نام ہے ٹھیک ہے پلیٹو کے وچاروں کے ساتھ ارستو کی بھینتا دیکھو حالا کی ارستو پلیٹو کے کیا تھے چھاتر تھے ارستو کونتے پلیٹو کے چھاتر تو پلیٹو کیا ہوا ٹیچر ٹھیک ہے ارستو کے ٹیچر تھے اور دونوں ہی آپ اس میں کئی باتیں ساجہ مطلب شیئر کرتے تھے پلیٹو کی طرح ارستو ان کالپنک آدرشو راجے پردرشت یا پرشتوت نہیں کرتے بلکی کیول ان سنسار کی وسطوں کی اور دھیان دیتے ہیں جن سے آدرش راجے نرمت کرنا مطلب بنانا سنبھا ہے دیکھو سیمپل سی بات یہ ہے کی پلیٹو پلیٹو کیا سوچتے ہیں وہ کلپنا لیتے ہیں مطلب پہلے سوچتے ہیں اس کے بعد ہی مطلب پلیٹو کا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے سوچا جائے ٹھیک ہے مطلب آدرش راجے کیسے ہوگا اس کے بارے میں کلپنک تلالاتے ہیں اس کے بارے میں ویچار کرتے ہیں پہلے سوچتے ہیں اس کے بارے میں کالپنک ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بار میں دوبارے بتا آیا تھا ہوں پلیٹو کی طرح ٹھیک ہے جہاں پلیٹو اگر اس کے بارے میں کالپنکتہ کی بات کر رہے ہیں تو ریالٹی کی بات کرتے ہیں بدونوں بلکل اپاوزٹ چلتے تھے ٹھیک ہے امیلٹ تیچر اور سٹڈنٹ دونوں کے دونوں بلکل اپ acesso چلتے تھے ایک دوسرے سے تو پلیٹو کی تھوٹس الالگتی اور ارستو کی تھوٹس الگتی اور دونوں کی تھوٹس ایک دوسرے سے بلکل بھیندتے چکہ دونوں میں جمین آسمان کا انطر تھا تو پلیٹو کیا مانتے تھے پلیٹو کا ماننا یہ تا کmmisel مازیreas parentheses پرشوت کرنے کے لیے تو سے پہلے اس کی کالپ نکتہ کی جاتے تھے کلپ نک ادف glued پرстроد نہیں کرتے بلکی ارسٹو کیا کرتا ہے ارسٹو کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آدھر ساجن نرمت کرنا چاہیے اس کے بار میں سوچنا ہی چاہیے اسے بنانا چاہیے اور اسے پوسیول کرنا ہے ہمیں تو یہ بات کس کی تھی ارسٹو کی وہ پوسیول کرتے تھے لیکن پلیٹو کے والا سوچتے رہتے تھے تو ارسٹو پلیٹو کے روپوں کے صدانتوں کے کیا کرتے تھے آلوچک تھے ارسٹو پلیٹو کے جو بھی صدانتے اس کی برائی کرتے تھے ان کے نشاہ گون اور روپ وستو کے باہر نہیں تھی انہیں پردارت کے ساتھ سمجھنا چاہیے وستو اور روپ جو ہے وہ باہر نہیں ہے وستو سے وہ کیا ہے پردارت کے روپ میں ہم اسے سمجھ سکتے ہیں پردارت کے ساتھ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ورلڈ میں ساری چیزیں کیا ہے پردارت تھی ہے دیکھو ارسٹو کی کارپدہ تھی ارسٹو کی کارپدہ تھی وہ ایک ہی سمجھ پر ویجیانک اتحاسک تلناتمک اگم آگم ناتمک اور پریکشن آتمک کہا جا سکتا ہے کیسے دیکھو بارکر ٹپ نہیں کرتے ہیں کی بارکر ایک رائیٹ اگر نام ہے ٹھیک ہے وہ یہ اوثر اوثر کہہ رہا ہوں داشنک کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو بارکر ٹپ نہیں کرتے ہیں کی ارسٹو کی کارپدہ تھی ویجیانک ہے ٹھیک ہے مالکہ سینٹیوک ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی گرتیاں ویوستی تھی ہیں مطلب ان کی گرتیاں جو بھی انہوں نے بکس لکھی ہے وہ بلکل ارینج ہو رہا کی ہے ایک سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتی ہے اور ان کی لیکھنی ویسلیشن آتماک ہے مالکہ اس کا ہم ویسلیشن یا جکر کر سکتے ہیں ایسی ان کی لیکھنی ہے اور پلیٹو پوروکلپت نشکرس کے ساتھ ترک کرتے تھے جبکی ارسٹو اپنے ترک اور ویسلیشن کے بل پر ویجیانک روپ سے اپنے نشکرس پر پہنچتے تھے ٹھیک ہے جو بھی ان کو کنکلوزن نکالنا تھا وہ ویسلیشن اور ساتھی ساتھ ویجیانکی طور پر پوستے تھے آگے انبھواد ارسٹو کی خوبی تھی مطلب ایکسپیڈنس کو گین کر کے کچھ کرنا یہ ارسٹو کی کیا تھی خوبی تھی انبھواد مطلب ہوتا ہے ایکسپیڈنس ٹھیک ہے تو یہ سب بات ہے تھی ارسٹو کی کارے پدھتی تک کی اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ارسٹو کے راجے سدھانت کی ویویچنا اس کو ہم نیکس ویڈیو جانیں گے آئی ہوپ گائز آپ کو یہ ویڈیو جلو پسند دے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیو ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہوا آئے چاہیے پہ نہیں ہو تو چینل کو سسکرائب اور بین نوٹیفکیشن پہ کلک کر کے ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن کو درہا پاہ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ سو ٹینکس و واشنگ دیس ویڈیو